موسیقی 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 آپ کو چاہیئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ yellow color کا جو wire ہے وہ plus ہے اور blue color کا جو wire ہے وہ minus ہے تو 24 volt آپ کے بن جائیں گے yellow اگر آپ plus بناتے ہیں اور یہاں پہ minus اگر black بناتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے 12 volt مل جائیں گے یعنی کہ یہاں پہ 3 wire کا جو ہے combination ہے اس سے آپ جو ہے نکال سکتے ہیں 12 volt اور 24 volt اب میں آپ کو جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے پرانی power supply ہے جو میں آپ کو ٹیسٹ کرا رہا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں IDE connector آتا تھا پہلے اس کے اندر اب تو SATA آ رہا ہے connector پہلے IDE old connector ہوتا تھا اس کے اندر تو یہاں پہ جو ہے میں نے old connector بھی جو ہے یہاں پہ اس وقت آپ دیکھ سکتے کہ میں نے یہاں پہ تمام وائر اس کے جو ہے میں stripe کیے میں اور یہاں پہ میں جو ہے وہی configuration یہاں پہ touch کروں اور yellow یہاں پہ آپ دیکھ سکتے yellow wire پہ میں جو ہے پلس کر رہا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ black پہ میں نے touch کر دیا تو 12 volt 12.3 volt multimeter پہ show کر رہا ہے یہ آپ کے دو وائر کام کے ہیں اور اگر آپ یہاں پہ yellow کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں پہ black اور red یہاں پہ آپ لگاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 5 volt نکلیں پلس جو ہے آپ نے red کو بنا دینا ہے اور minus جو ہے آپ نے black کو بنا دینا ہے تو آپ کے محب سے 5 volt نکلنا شروع ہو جائیں گے یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ yellow color اگر آپ plus بناتے ہیں اور یہاں پہ black color minus بناتے ہیں تو آپ کے 12 volt پورے نکلیں گے 12.5 volt اور یہاں پہ اگر آپ black لیتے ہیں minus اور red لیتے ہیں پلس تو یہاں پہ 5 volt اس سے نکلیں گے IDE connector سے تو یہاں پہ میں نے آپ کو اسی configuration دکھا دی اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک اور connector ہے اس کا میں نے previous میں بھی ذکر نہیں کیا تھا تو میں اس کو پہلے side میں کرتے تو کہیں مل نہ جائیں یہ wire یہاں پہ یہ والی power supply ملانے سے on ہوتی ہے اور یہاں پہ میں نے جو wire ملائے میں ہیں وہ ایک green ہے اور ایک black ہے ان کو جب تک آپ wire کو ملاتے نہیں ہے تو آپ کو یہ power supply start نہیں ہوتی ہو previous ڈیل کی جو branded power supply تھی وہ direct ملائے بغیر wire کو start ہو گئی تھی تو یہ جو old computer کی power supply اس میں آپ کو green اور black کو ملانا پڑتا ہے تو آپ کی power supply وہاں پہ on ہوتی ہے ادھر کا fan on ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو تمام concept clear ہو گیا ہوگا یہاں پہ ایک connector میں یہ والا check کرا دیتا ہوں آپ کو yellow color کو plus لے لیا اور black کو میں نے لے لیا minus تو آپ دیکھیں گا ملٹی میٹر پہ شکر ہے 12.3 volt تو یہ بھی آپ connector card کے اپنی power supply لے سکتے ہیں 12 volt کی یعنی اس میں کئی power supply ہے 12 volt کی آپ ایک دو power supply بنا سکتے ہیں 12 volt کی دو جگہ سے آپ wire سے لے سکتے ہیں 12 volt اور 5 volt تو کئی wire سے آپ لے سکتے ہیں اور 24 volt ایک wire سے آپ لے سکتے ہیں اور اس connector سے یعنی الگرہ connector لگا کے یہ بھی میں آپ کو next ویڈیو میں بتاؤں گا اس کا استعمال کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ previous ویڈیو سے compare اگر آپ اس کو کریں تو یہاں پہ جو Dell کی branded power supply وہ تھوڑی زیادہ طاقتور ہے یہ جو old power supply یہ بھی اچھی ہے اس میں بھی آپ 12 volt آرام سے لے سکتے ہیں اور یہ بھی اچھا آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے جب یہ آپ wire جو ہے stripe کریں یا چھینیں یا کاٹیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو power supply ہے یہ شوق لگتا ہے اس سے اگر آپ زمین پہ بیٹھے ہیں یا زمین پہ کوئی کام کرے آپ کا پاؤں یا آپ کی کوئی body کا حصہ earth سے touch ہو رہا ہے یا زمین سے touch ہو رہا ہے تو آپ کو یہ شوق لگ سکتا ہے current دے گی یہاں پہ میں test کر چکا ہوں مجھے لگ چکا ہے اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا تو be careful یہاں پہ جو ہے شوق لگ سکتا ہے آپ کو تو اس سے جو ہے بچنے کیلئے آپ کو نیچے کچھ بچھانا پڑے گا یا آپ کسی table پہ بھی بیٹھے ہیں یا chair پہ بھی بیٹھے ہیں تو آپ کا پاؤں زمین سے touch نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کو شوق لگے گا i hope یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے چینل کو subscribe کروانا نہیں بھولے گا ساتھ میں bell کے ایکن پہ ضرور کلک کرئے گا thank you very much for watching our video